بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی وہ شک چھوڑ دے اور یقین پر بینا کرے یقین پر بینا کا مطلب یہ کہ تین اور چار رکتوں میں شک ہو گیا تو یوں سمجھے کہ تین رکتیں ہیں یعنی یہ فرض کر لے کہ تین رکتیں ہیں اب چوتھی رکت جب وہ پڑے گا تو یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ چوتھی رکت کے لیے جب وہ کھڑا ہو تو ہو سکتا ہے وہ پانچ بھی رکت ہو اس لئے علماء کہتے ہیں کہ تیسی رکت کے بعد جس کو وہ چوتھی سمجھ رہا ہے قادہ بھی لازمی کرے تاکہ اگر یہ چوتھی ہو تو وہ قادہ بھی ہو جائے یعنی اتحیات اور تیسری ہو تو ایک اضافی قادہ ہو جائے گا تو قادہ کے بعد پھر کھڑا ہو یعنی اتحیات پڑنے کے بعد کھڑا ہو دوبارہ اب جب کھڑا ہوگا تو ممکن ہے کہ یہ پانچ بھی رکت ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ چوتھی رکت ہو تو اس رکت کے بعد سلام پھیرے اور سردہ صحف بھی کرے تو سردہ صحف کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر پانچ رکتیں ہوں گی تو چونکہ درمیان میں یہ اتحیات تو پڑ چکے چار رکتوں کے بعد جو فرض اتحیات تھا وہ ہو گیا ہے تو اگر یہ چار رکتیں پانچ رکتیں ہوں گی تو سردہ صحف سے تلافی ہو جائے گی اور اگر چار رکتیں ہوں گی تو درمیان میں جو اس نے ایک اضافی قادہ کیا ہے ایک گریبی جو لگائی ہے اس نے تو اس کی بھی تلافی سردہ صحف سے ہو جائے گی